خدا دے پکڑے چھڑا ہے محمد تے محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا راب نہ پھلیا تے حضور چھڑا لینگے یہ حضور نے نہ پھلیا تو تے بچ کوئی نہیں ہونی یہ فیشہور ناتخوان قوباش اور آوارہ ناتخوان لوگوں کی عقیدت کو قیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں لیکن ناتخوان نے پڑھا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ما حسین دی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں سورة الانام آیت نمبر 51 کمال آیت ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھا دیا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ این ابھی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو خوف رکھتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيَ ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ ڈر جائیں اسی طریقے سے سورہ از عزمر کی آیت نمبر 19 ہے کمال ہے وہ بھی کلائمیکس ہے اس کا عقیدہ شفاعت کلیر کرنے کے لیے جناب قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا عقیدہ کیا ہے اَفَ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اے نبی بھلا جس کے حق میں عذاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے اَفَ أَلْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ کیا تم اسے بچالو کے دوزخ میں جانے سے اوہ اس سے بڑی بات کون سی کرے تمہارا رب تم سے تم بابوں کو لے کے بیٹھے ہو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے سورہ از زمر آیت نمبر نائنٹین اے نبی جس کو اللہ آگ میں پھینک دے کیا تم اسے نکال لوگے آگ سے تو حضور کو تو کہنا چاہیے آہ میں نکال لوں گا کیونکہ میرے امت ہی کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تو محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا راب نہ پھلیا تو حضور چھڑا لڑ گے یہ حضور نے نہ پھلیا تو اسے بچ کوئی نہیں ہونی سب کانیا 2007 کی بات ہے اور مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے 22 آف مارچ 22 آف مارچ 2007 یہ اب چل رہی ہے جولائی 2020 آل موسٹ 13 سال پہلے کی بات مفتی منیو برمان صاحب اس وقت بھی روحیت حلال کمیٹی کے چیرمنٹ ہیں آج بھی ہیں تعدم حیات تو کراچی میں آفیس کے کام کے سلسلے میں میں نے بلوجستان جانا تھا تو کراچی ڈیفنس میں میری رہائش تھی تو میں ٹائم نکال کے غلام صلیدی صاحب کو بیسیکلی تو میں نے ملنا تھا رحمہ اللہ تعالی وہ ان کے مدرسے میں شیخ العدیس تھے تو مفتی صاحب سے بائی چینس ملاقات ہو گئی آل موسٹ پونے گھنٹے گی تو باتیں جب شروع ہی ان دنوں میں نیا نیا گمراہ ہو رہا تھا ابھی مکمل نہیں ہوا تھا مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے ہم بریلیویوں کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکی آناتیں پڑی جا رہی ہیں بہران ہو گیا کہ شرک کا لفظ تو یہ کبھی استعمال نہیں کرتے ماں بین کی گلی سمجھتے ہیں وہ تو شرک کو ختم کیے بیٹھے ہیں اس لئے ان کی مہمکار بھی رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہا جی مفتی صاحب کون سی کہتے ہیں یہ دیکھیں نا شیر نہیں پڑتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں اور یہ بڑے گستاخِ رسول ہیں کہ ممروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گئے ہوں کہ میں کسی محفل ناد میں جاتے ہی نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ اوٹ پٹانگ شیر پڑیں گے اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے ذور پکڑا جاؤں گا یہ پیشہور نادخوان قباش اور آوارہ نادخوان لوگوں کی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں لیکن نادخوان نے پڑھا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماہ حسین دی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں حرمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرے کئی دوستوں کی مجودگی میں انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی وہ انکار نہیں کریں گے ابھی بھی وہ کہنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن ہمیں دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ نیجی محفلوں میں تو رونا پیٹنا کرتے ہیں پبلی کے لیے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ پبلی خلاف ہو جائے گی تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح رکھا تو قیامت والے دن یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو عقیدہ صحیح تھا نا ماری وام کا ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ان کی ذمہ داری ہے تنظیم المدارس کے صدر ہیں پاکستان کے بریلویوں کا جو بورڈ ہے نا درس نظامی کا علماء کا اس کے صدر ہیں مفتی مریو صاحب تو چھوٹی پوسٹ ہے اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو اللہ کے حضور مجرم ہوں گے تو مجھے بائی چانس یہ بات ذہن میں آگئی اب آپ اس کے برقس نبی علیہ السلام کا اٹیچوٹ کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو محمد الرسول اللہ کا بھی عقیدہ سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے جنت کر کے پوچھ لیا یہ رسول اللہ آپ بھی آپ فرمائے ہیں ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا تو سر بابے کی در اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ الشعراء کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے قریبی رشتداروں کو آخرت کا ڈھار سنائے تو سر بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں نبی الاسلام اپنے ایک ایک قریبی رشتدار کے پاس آئے آپ نے کہا ہے میرے چچا باس اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اور الفاظ کہیں اے نبی کے چچا باس اپنے آپ کو بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اے اللہ کے نبی کی بھپی صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے میرے مال سے جو کچھ لینا ہے تو لے لے لیکن اللہ نے اگر تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا یار اس کے علاوہ کس طریقے سے کوئی شخص واضح کر کے باتوں کو بتا سکتا ہے اور یہ بخاری مسلم ہے کہانی شریف سٹوری شریف بابا شریف بزرگ شریف نہیں ہے یہ بخاری شریف مسلم شریف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عقیدہ بلکل واشگاف بتا دیا صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو سر پھر ہمیں کہنے دینا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور باب خدا تو اسی کو مانتے ہیں لیکن ان kwalٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں صلفی بھی کہتے ہیں منکرین احادیث بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور